اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میں آپ کی ٹیچر نازر احمد بول رہے ہوں آج میں کلاس تھرڈ کو انگلیش پڑھانے جا رہی ہوں لیسن نمبر فور دس شیپ آف دا ڈیزرٹ پیج نمبر توانٹی سہار دس شیپ آف دا ڈیزرٹ یعنی کی راگستانی جہاز بچوں آج میں آپ کو دس شیپ آف دا ڈیزرٹ پڑھانے جا رہے ہوں تو آج آج اس چپٹر میں جو اہم کردار ہیں یعنی کی لائن اور کیمل پہلے ان کے بارے میں میں کچھ جان کری آپ کو دوں گے پھر ہم چپٹر کو شروع کریں گے اب میں کیمل یعنی کی کیمل جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اونٹ اور اس کو رائے گستان کا جہاز بھی کہتے ہیں جو اس کی رہتار ہیں وہ پچیس کلومیٹر پر آور ہیں یعنی کہ ایک گھنٹے میں پچیس کلومیٹر وہ ایک وقت میں جو لائن ہوتا ہے اس کو بار بار پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتے کیونکہ وہ رائے گستان میں رہتا ہے اسی لئے وہ ایک وقت میں دو سو بوٹلیں پی سکتا ہے اس کو اس لئے وہ بار بار پانی نہیں پی سکتا ہے کیونکہ وہ رائے گستان میں رہتا ہے وہاں پانی کی بہت کلت ہوتی ہے اسی لئے وہ ایک ٹائم تقریباً دو سو بوٹلیں پانی پیتا ہے جو وہ پھر ایک ہفتے تک وہ پانی کے بغیر رہتا ہے کیونکہ اس کے سٹامک میں اس کے معادے میں آل لڑی بہت پانی ہوتا ہے وہ ایک ہفتے تک اسی پہ گزارہ کر سکتا ہے اور وہ کھانا بھی ایک وقت میں بہت کھاتا ہے کہ وہ پھر دو ہفتے بینہ کھانے کی بھی رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے سٹامک میں آل لڑی سٹور کیا ہوا کھانا ہوتا ہے اب اور جو لائن ہے اس کو جنگل کا راجہ یعنی جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں یہ جو لائن ہوتا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے پر آور 80 کلو میٹر چلو اب ہم شروع کرتے ہیں لائن رورنگ لائن دھارتے ہوئے کہتا ہے آپ کون ہو کیمل نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ کیوں نیچے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی گردن جو ہے وہ بہت لمبی ہے اور شیر اس سے تھوڑا وہ اونچا ہے اس سے اور اس کی ناظر سیدھے اس پہ نہیں پڑتی ہیں اب وہ آئی سے گردن نیچے کر کے کہہ رہا ہے کہ میں شیپ آف دے ڈیزرٹ ہوں میں رائے گستان کا جہاز ہوں آپ کون ہو لائن کیونکہ اچھے چاہتے ہیں کیونکہ اچھے چاہتے ہیں